بات کریں کہ شانواز اور سارا کا جو واقعہ ہوا تھا سارا قتل کیس اسلامباد کا اندودناک کیس امیر آیاز کے بگڑے ہوئے بیٹے کا کیس اور اس نے جو معصوم جان لے لی اس کا کیس وہ کیس بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے اس وقت پورے میڈیا کی پاکستان بار کے میڈیا کی نظریں اس کیس پہ لگی ہیں اس کے والدین سارا کے والدین کیا کہہ رہے ہیں ان کی باقی چیزیں کہاں پہ پہنچی اس وقت کیس میں ایکچول کیا پوزیشن ہے سارا کی شادی سے پہلے کی زندگی کیا تھی سارا کی دوستوں کے کیا تاثرات ہیں اور جو یہ آیاز امیر کا سب زیادہ شانواز ہے اس کے کیا تعلقات تھے ان پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں خبریں یہ ہیں کہ سارا جب شادی سے پہلے شانواز کے ساتھ اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی ہوئی تو شانواز وہاں پہ بڑا مذہبی بڑا سلجا ہوا بڑا ایک ڈیسنٹ انسان بنتا تھا وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اسے بات کرتا تھا وہ اسے موٹیویشنل سپیکرز کی سپیچ بیجتا تھا ان کے کورٹس بیجتا تھا وہ صوفیانہ طرز زندگی گزارنے کا اسے قائل دکھاتا تھا خود کو وہ صوفیزم پرموٹ کرتا تھا اور اس نے اس لڑکی کو اس طرح ہاتھوں میں ڈالا کہ سارا کے والدین کا کہنا ہے سپیشلی سارا کے والد کا کہ میں خود دنگ رہ گیا کہ میری بیٹی کو اس نے شیشے میں کیسے اتارا کیونکہ وہ مجھے بھی ہاتھوں میں ڈال چکا تھا وہ اتنا کھلاڑی تھا اتنا کاریکار تھا کہ اس کی بات کرتا تھا تو اس میں اتنی چالبازی ہوتی تھی کوئی بندہ اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا اس نے سارا کو ہاتھوں میں لیا باتوں میں بسایا اور پھر سارا کو ایک ایسے مقام پہ لے گیا کہ وہ اس کی موت واقعہ ہو گی یہ ایک ایسا شخص تھا جو شادی سے پہلے سارا کے ساتھ بڑی ڈسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا مگر شادی ہونے کے بعد یہ ابیوسیف لینگویج شروع کرنا شروع کر دی اس نے گالم گلوچ شروع کر دی اس نے سارا کے ساتھ ہی تک امیز رویہ شروع کر دیا اور اسے منٹلی ٹورچر کرنا شروع کر دیا یہ ساری چیزیں سامنے آئی یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی یہ ساری چیزیں ہم نے اپسر کی مگر سارا نے سبر رکھا تین مہینے وہ منٹلی ٹورچر سے گزری اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے وہ دبائی سے پاکستان آتی رہی مگر وہ درندہ وہ جس کے سر میں خمار تھا مگر پیسہ اس کے پاس کی تھا پیسہ وہ سارا سی مانگتا تھا اس کے دوست سارا کے پاس بیٹھتے تھے اسے کنونس کرتے تھے اسے لالج دیتے تھے اور پاکستان میں پرابٹی کا کام شروع کرنے کے لیے اسے کرونوں روپے یہ ختھیا چکے تھے مرسڈیز نئی مرسڈیز اسے ختھیا چکے تھے مزید پیسے انہوں نے کھائے اسے مگر سارا نے سبر رکھا وہ چاہتی تھی یہ رشتہ نہ بڑھ جائے وہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ آگے چلے مگر وہ رشتہ چلا نہیں وہ چلا اس لیے نہیں کیونکہ اس نے جس شخص کا انتخاب کیا تھا وہ شخص گٹیا تھا وہ جس شخص کا انتخاب کیا تھا وہ شخص گرا ہوا تھا اس میں نہ تو اخلاقی قدار تھی نہ اس میں عزت تھی نہ اس میں وفا تھی نہ اس میں غیرت تھی نہ اس میں شرم تھی اس نے ایک ایسی لڑکی کے پیار کا مزاق اڑایا جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے انہیں کنونس کیا اس نے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہوں کو کنونس کیا اور اس شخص سے شادی کی اور جب شادی ہوئی بقول آیاز میر کہ میں نے پوچھا کہ تم اس لڑکے کے بارے میں جانتی ہو تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اور آیاز میر نے فکر نہیں کی سب ٹھیک ہو گیا ان کا بیٹا آج بھی ٹھیک ہے ان کا بیٹا آج بھی مزے میں ہے اس کے بیٹے کو آج بھی خشبو والے کھانے کھلا جا رہے ہیں مگر وہ معصوم جان جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی کوئی گلتی نہیں تھی اس کی گلتی صرف یہ تھی کہ اس نے ایک حالات رشتہ قائم کیا تھا اس کی جان لے لی گئی اور اس کی جان کا ازالہ کون کرے گا انصاف ہوگا نہیں ہوگا اس کے والدین جو اس قرب میں مپلائیں جو تکلیف میں اس وقت گزریں ان کو اس تکلیف سے کوئی نکالے گا کیسے نکالے گا کب نکالے گا کیا ہوگا اس کا بھی دا کچھ علم نہیں مگر جو حالات ہیں وہ انتقائی افسوسناک ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں جب تک مزید ڈیویلمنٹس ہوتی اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اللہ نیکے پاہ